دوستو ایک وقت ایسا تھا جب بلے بازوں کو پچھ پر سیٹ ہونے اور بڑے سکور کا حدف بنانے میں کچھ وقت لگتا تھا خاص طور پر منڈے ورلڈ کپ جیسے عظیم ایونٹ میں لیکن ان دنوں بلے باز منڈے میچ میں چھکے اور چوکے لگانے سے پہلے زیادہ گیندے زائے نہیں کرتے اگرچہ انہیں فیلڈنگ کی پابندیوں اور دیگر عوامل سے مدد ملتی ہے جارہانہ بلے بازی کے انداز نے حالیہ دنوں میں بلے بازوں کو تیز رفتار سنچریاں حاصل کرنے میں مدد کی ہے تاہم کرکٹ کے سب سے بڑے ٹورنمنٹ ونڈے ورلڈ کپ میں سنچری بنانا ہر بلے باز کا خواب ہوتا ہے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے سب سے کم بالز کے ساتھ یہ سنگ میل حاصل کیا وہ بلے باز کون سے ہیں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا نمبر ون گلین میکسویل آسٹریلیا کے مایا ناز آل راؤنڈر گلین میکسویل نے ورلڈ کپ کے لیٹسٹ ایڈیشن دو ہزار تئیس میں ورلڈ کپ کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی انہوں نے یہ کرنامہ نیدر لینڈز کے خلاف گروپ میچ کے دوران سار انجام دیا میکسویل نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ چالیس گینوں پر ورلڈ کپ کی تیز ترین سنچری بنائی اپنی اننگز کے دوران انہوں نے نو چوکے اور آٹھ شاندار چھکے لگائے نمبر ٹو ایڈن مارکرم ورلڈ کپ میں تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ چاند دن پہلے جنوبی افریقہ کے موجودہ کپتان ایڈن مارکرم کے پاس تھا مگر آسٹریلیا کے گلین میکسویل نے یہ ریکارڈ بڑے مارجن سے توڑ ڈالا دائیں ہاتھ کے بلے باز ایڈن مارکرم نے اوڈی آئی ورلڈ کپ دو ہزار تیز میں دیلی کے میدان پر سری لینکا کے خلاف نمبر فور پر بیٹنگ کرتے ہوئے محض انچاس گینوں پر سنچری سکور کی تھی انہوں نے اپنی جارحانہ اننگز میں چودہ چوکے اور تین چھکے لگائے اور یوں انہوں نے آئر لینڈ کے کیون اوبرائن کا بارہ سالہ پرانا ریکارڈ محض ایک گیند کے فرق سے توڑا تھا نمبر تھری کیون اوبرائن دو ہزار گیارہ کے ونڈے ورلڈ کپ میں ٹورنمنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اپسٹ دیکھنے میں آیا جب آئر لینڈ نے انگلینڈ کو 327 رانس کا تاقب کرتے ہوئے شکاست دی میچ کے ہیرو سابق آئرش آر لونڈر کیون اوبرائن تھے جنہوں نے تیرہ چوکوں اور چھے چکوں کی مدد سے تریسٹ گینوں پر 113 رانس بنائے اور اپنی ٹیم کو فنش لائن کے پار پہنچایا اس دوران انہوں نے پچاس گینوں پر اپنی سنچری مکمل کی جو اس وقت اوڈی آئی ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیسری تیز ترین سنچری ہے نمبر فور گلین میکسویل ورلڈ کپ فاسٹسٹ سنچریز کی لسٹ میں نمبر ون کے ساتھ ساتھ نمبر فور پر بھی آسٹریلیا کے سٹار آر لونڈر گلین میکسویل کا نام آتا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ 2015 کے میچ نمبر 32 میں سری لینکا کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 51 گینوں پر سنچری داغ دی میکسویل نے میدان کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے مخالف ٹیم کے بالرز کو دس چوکے اور پانچ شاندار چھکے لگائے نمبر فائیو ای بی ڈی ویلیرز ساؤت افریقہ کے مشہور زمانہ بلے باز ای بی ڈی ویلیرز اپنے منفرد اور جارحانہ انداز سے جانے جاتے تھے وہ گی راؤنڈ کے چاروں طرف سٹروکز کھیل کر بالرز کی جم کر دھلائی کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں مستر 360 بھی کہا جاتا تھا شائقین نے ان کی کئی یادگار اننگز کا نظارہ کیا انہی میں سے ایک اننگز انہوں نے 2015 کے ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف گروپ میچ میں کھیلی اس دوران انہوں نے ویسٹ انڈیز کے بالرز کو آڑے ہاتھوں لیا اور سترہ چوکوں اور آٹھ چھکوں کی مدد سے ایک سو تریسٹ رنس کی باری کھیل کر ٹیم کا سکور چار سو رنس تک پہنچا دیا اس اننگز کے دوران ای بی ڈی ویلیرز نے صرف باون گینوں پر اپنی سنچری مکمل کی جو اس وقت تک ونڈے ورلڈ کپ کی تاریخ کی پانچویں تیز ترین سنچری ہے نمبر سکس ایون مورگن ورلڈ کپ 2019 میں انگلینڈ ٹیم کے اس وقت کے کپتان ایون مورگن نے افغانستان کے خلاف ایک میچ میں اپنی شاندار کلاس کی بدولت سترہ بلندوں بالا چھکوں اور چار چوکوں کی مدد سے محض اکھتر گینوں پر ایک سوٹھالیس رنس کی شاندار رننگز کھیل ڈالی غیر معمولی بیٹنگ سلاحیتوں کے مالک ایون مورگن نے ندر انداز میں کھیلتے ہوئے محض ستاون گینوں پر سنچری سکور کر ڈالی تھی جو اس وقت اوڈی آئی ورلڈ کپ کی تاریخ کی چھٹی تیز ترین سنچری شمار کی جاتی ہے نمبر سیون ہنرک کلاسن اوڈی آئی ورلڈ کپ کی تیز ترین سنچریوں میں ساتوہ نمبر ساؤت افریقہ کے دائیں ہاتھ کے بلے باز ہنرک کلاسن کا ہے ہنرک کلاسن نے یہ کارنامہ دو ہزار تئیس کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں سار انجام دیا اس دوران انہوں نے بارہ چوکے اور چار چھکے لگائے روہت شرمہ موجودہ وقت کے بہارتی کپتان روہت شرمہ اپنی پاور ہٹنگ اور لیمیٹڈ آورز فارمیٹ میں لمبی اننگز کھیلنے کی وجہ سے مشہور ہیں جو کہ ونڈے ورلڈ کپ کی تاریخ کی سب سے بڑی اننگز بھی کھیل چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ وہ تین ڈبل سنچریوں بنا کر ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈبل سنچریوں بنانے والے کھلاڑی بھی ہیں اگر اوڈی آئی ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیز تین سنچریوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی روہت شرمہ کا نام آٹھوے نمبر پر آتا ہے روہت شرمہ نے یہ اعزاز ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں افغانستان کے خلاف ایک میچ میں سار انجام دیا جب انہوں نے 63 گینوں پر سنچری بنا ڈالی اس میچ میں روہت شرمہ نے افغانستان کے بالرز کی جم کر دھلائی کی اور محض جوراسی گینوں پر 131 رانس کی باری کھیلی روہت شرمہ کی انگز میں پانچ چھکے اور سولہ چوکے شامل تھے نمبر نائن کوشال منڈس اوڈی آئی ورلڈ کپ میں تیز تین سنچری بنانے والوں میں سری لینکا کے موجودہ اوپنر کوشال منڈس کا نام نام نمبر پر آتا ہے کوشال منڈس نے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے ایک میچ میں پاکستان کے خلاف ہیدر آباد کے مقام پر 65 گینوں کا سامنا کرتے ہوئے سنچری بنا کر یہ اعزاز حاصل کیا دائیں ہاتھ کے بلے باز نے اس میچ میں چھ چھکوں اور چودہ چوکوں کی مدد سے 77 گینوں پر 122 رانس سکور کیے نمبر ٹین میتھیو ہائیڈن بائیں ہاتھ کے سابق آسٹریلوی اوپننگ بیٹس مین میتھیو ہائیڈن اپنی جارحانہ مزاجی کی وجہ سے جانے جاتے تھے وہ بیٹنگ پاور پلے کا استعمال خوب جانتے تھے اور مخالف ٹیم کے بولرز کو چھکے چھڑا دیتے تھے اپنے ونڈے کیریئر کے دوران انہوں نے 66 گینوں پر سنچری بھی بنائی انہوں نے یہ کارنامہ ونڈے ورلڈ کپ 2007 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک میچ میں سارانجام دیا اس دوران انہوں نے 14 چوکے اور 4 چھکے لگائے تو دوستو یہ تھے ٹاپ ٹین بلے باز جنہوں نے اوڈی آئی ورلڈ کپ کی تاریخ میں 33 سنچریوں کو ریکارڈ قیم کر رکھا ہے ان میں سے آپ کی فیورٹ اننگز کون سی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا